دھیان سے آپ سنیے جاپان میں 300 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار والی پہلی بلٹ ٹرین 1964 میں چلی تھی تب سے اب تک جاپان میں بلٹ ٹرین کا نیٹورک 2240 کلومیٹر لمبا ہو چکا ہے فرانس میں پہلی بلٹ ٹرین ورش 1981 میں چلی تھی بریٹین میں 1938 میں ہی پہلی بلٹ ٹرین پٹنیوں پر دوڑنے لگی تھی امریکہ میں بلٹ ٹرین کی شروعات 1979 میں ہو گئی تھی ساؤتھ کوریا میں ورش 2004 میں 300 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار والی بلٹ ٹرین چلے لگی تھی اور ہمارے پڑوسی چین نے ورش 2007 میں بلٹ ٹرین کی شروعات کر دی تھی لیکن تب سے اب تک صرف سات ورشوں میں چین نے بلٹ ٹرین کا 10,000 کلومیٹر لمبا نیٹورک تیار کر لیا ہے جب دنیا میں بلٹ ٹرین سامانی ایسی بات لگتی ہیں تو بھارت میں بلٹ ٹرین کیوں نہیں چلتی اس سوال کا جواب دینے کے لیے ریلوے کو کڑوی سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا اب سچائی دیکھئے بلٹ ٹرین چلانے کے لیے بھارت میں نئی پٹریاں بچھانا انواریہ ہے کیونکہ موجودہ ریل پٹریاں 200 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے دوڑنے والی ٹرینوں کا بوجھ سہنے کے قابل نہیں ہے بھارت میں اب تک بلٹ ٹرین نہ چلنے کے پیچھے خرچ بھی ایک بڑی وجہ ہے بلٹ ٹرین کے لیے ایک کلومیٹر کا ٹریک بچھانے میں قریب 120 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا جبکہ سامان میں ٹرین کے لیے ایک کلومیٹر کا ٹریک تیار کرنے پر آٹھ کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہاں آٹھ کروڑ روپے کا خرچ اور کہاں 120 کروڑ روپے کا خرچ اور اس میں آپ کو صرف ایک کلومیٹر کا ٹریک ملے گا بھارت میں بینہ فاٹک والی ریلوے کروسنگ کی سنکھیا 15,000 سے زیادہ ہے بلٹ ٹرینز کی رہاں میں یہ بھی ایک بڑا روڑا ہے بلٹ ٹرین کے سمرتھن اور ویرود میں دیے جانے والے کئی ترکوں میں سمسیائیں ہیں اگر ہم واقعی اتنے گمبیر تھے تو شلنیاں سے پہلے اس پر چرچہ کرتے کہ ایک ٹرین پر سوا لاکھ کروڑ خرچ کر رہے ہیں جبکہ کاکوتکر کمیٹی نے کہا تھا کہ موجودہ ریل پٹریوں کے پورے ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک لاکھ کروڑ چاہیے اس ضروری کام کے لیے پیسہ نہیں آسکا 2022 میں چلنے والی یہ بلٹ ٹرین بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی اور جاپان کے پردھان منتری شنزو آبے کی دوستی کی مثال ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کے کارن امداباد سے کوئی دھائی تین گھنٹے میں ممبئی پہنچ جائے گا میڈیا ریپورٹ میں انمانیت بھارے کا رینج تین ہزار سے پانچ ہزار روپیہ بتایا جارہا ہے فرسٹ پوست میں این آر موہنتی نے لکھا ہے کہ جاپان میں ایک گھنٹے کا کرایا سو ڈالر یعنی چار ہزار سات سو اکیون روپیہ کے قریب آس پاس بیٹھتا ہے امداباد سے ممبئی کے بیچ دو گھنٹے سے زیادہ کے سفر کا کرایا تیرہ ہزار کے آس سے کم تو نہیں ہوگا موہنتی نے لکھا ہے کہ جاپان میں پرتی وقتی آئے 32 لاکھ سے ادھک ہے اور وہ ایک گھنٹے کا کرایا سو ڈالر دے سکتے ہیں بھارت میں اس وقت پرتی وقتی آئے جو ہے پندرہ سو ڈالر ہے یعنی ایک لاکھ روپیہ سے بہت کم ہے زمین اور آسمان کا انتر ہے کہ بھارتیہ دو سو ڈالر یعنی ایک طرف کی یاترہ کا تیرہ ہزار روپیہ دے سکتے ہیں ان سوالوں کو آپ مزاک میں نہیں اڑا سکتے ہیں ٹی وی پر چلنے والی تصویر عام لوگوں کو سب نے دکھا رہی ہے لیکن اس میں چلے گا کون یا عام لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا بولیٹ ٹرین لمبی دوری کے دو شہروں کے بیچ کی بات ہے چین میں بھی بولیٹ ٹرین کا وشال نیٹورک ہے گیارہ ہزار کلومیٹر تین سو بلین ڈالر کے نویش کی بات ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ چین میں عام لوگ سدھارن ٹرین میں ہی چلنا پسند کرتے ہیں یا بولیٹ ٹرین میں چلنا سب کے بس کی بات نہیں بولیٹ ٹرین نے چین کی ارتویوستہ کو خوب چوسا ہے یورپ کے کئی امیر دیشوں میں بولیٹ ٹرین کا آئیڈیا انہوں نے چھوڑ دیا جرمنی نے سوچ کر چھوڑ دیا امریکہ میں بھی اسے لے کر کافی چرچہ ہوئی جب وہ لوگ جن کی پرتی وقتی آئے بھارت سے کئی گناہ زیادہ ہے بولیٹ ٹرین کو لے کر اتصاہیت نہیں بھارت کیوں ہے فرانس نے دوہزار آٹھ میں ارجنٹینہ کو بولیٹ ٹرین کے لیے لون دیا وہاں ویروہد ہونے لگا اور اس سے کوئی لاب نہیں ارجنٹینہ تب جا کر چین کی مدد سے اپنے نیٹورک کا وستار کر رہا ہے مگر بولیٹ ٹرین کا آئیڈیا نہیں ہے وہ چھوڑ چکا ہے اس سے پورے دیش کے نیٹورک کو لاب مل رہا ہے اور خرچہ بھی کم ہو رہا ہے لیکن یہ بھی سہی ہے کہ جاپان میں بولیٹ ٹرین کا نیٹورک سفل ہے اس کے کارن ٹوکیو شہر میں دور دور سے لوگ آتے ہیں کمپنیاں بولیٹ ٹرین کے قرائے کا خرچہ بھی دیتی ہیں جاپان کا انوہ پچاس سال کا ہونے جا رہا ہے اگر ناکامی کے ادھارن ہے تو جاپان کی کامیابی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے سوال اس لئے پوچھا جانا چاہیے کہ کہیں ہم یوجنائیں بناتے وقت سپنوں کو بے بجا بڑا تو نہیں کر دیتے ہیں یا پھر سپنا بڑا لگے اس لئے سمبل یا پرتی کے لئے کوئی یوجنہ تو نہیں بنانے میں لگے ہیں یہ چنلو یہ دکھے گا تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی